نواز شریف کا اینے پندرہ ماہ سہرہ کا نتیجہ چیلنج کرنے کا فیصلہ سردی اور برف برگی کے وجہ سے اینے پندرہ کے فارم پنتالیس الیکشن کمیشن آفیس مخررہ وقت پر نہ پہنچ سکے فارم سنتالیس پر تمام امیدواروں کے نتائج درج نہیں تھے میرے بنیادی حقوق کا قانون کے مطابق تحافظ کیا جہاں درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنائے گیا ہے بیورو چیف اسلامباد عدیل وڑائج سے تفصیل جان لیتے ہیں عدیل بتائیے جی میاں نواز شریف کی جانب سے اینے پندرہ کے جو ریٹرننگ افسر کے سلاف پیٹیشن تیار کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اینے پندرہ ماہ سہرہ سے انہوں نے الیکشن لڑا لیمینہ اینے پندرہ ایک ریموٹ ایریا ہے اور یہاں پر فار فلانگ ایریاز میں پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے اور برپاری کی وجہ سے اور کنیکٹیوٹی کے ایشو کی وجہ سے جو ایک سو پچیس پولنگ اسٹیشن کے جو فارم پین تالیس ہیں وہ نہیں پہنچ سکے آر او کے آفیس اور اس کے بغیر ہی ایک نتیجہ تیار کر دیا گیا جس سے ان کی حق تلفی ہوئی ہے پھر انٹسپری جو الیکشن ہیں ان کا انقاض اس حلقے میں نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے استعداد کی ہے کہ یہ نتیجہ پوری طور پر روکا جائے اور اس حلقے میں دوبارہ سے ری کاؤنٹ کیا جائے اور اس کے بعد نتیجہ تیار کیا جائے لیکن انہوں نے جو اتدائی ریلیف مانگا ہے کہ اس حلقے کا جو نتیجہ ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ روکے اس کو نوٹیفائی نہ کرے اس حلقے میں میاں نواز شریف نے اسی ہزار تین سو بیاسی ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پہ رہے عدیل بتائیے گا چونکہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سردی اور برفباری کے وجہ سے انہیں پندرہ کے فارم پنتالی سیلیکشن کمیشن آفیس مقررہ وقت پر نہیں پہنچے تو پس منظر سے آگاہ کیجئے گا کہ کیا ہوا تھا کس وجہ سے جو بنیادی وجہ بنی وہ کیا تھی دیکھیں میاں نواز شریف کا ان کی لیگل ٹیم کا کلیم یہ ہے کہ ایک سو پچیس کولنگ سٹیشن کے نتائج پہنچ ہی نہیں سکے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں برفباری ہوئی کنیکٹیوٹی کیش ہوتے لیکن یہ حیران کون ہے کہ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نتیجہ ہے وہ نوٹیفائی جو ریٹرننگ افسر کی جانب سے کیا گیا ہے اس کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش بھی کر دیا لیکن اس کو ویب سائٹ پر پبلش بھی کر دیا گیا ہے عدیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ قائد مسلم نگنون نواز شریف نے تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ مل کر بیٹھنے کی دعوت دے دی ہے کہا سب کو اکٹھے مل کر بیٹھنا ہوگا تب ہی پاکستان مشکلات سے نکلے گا ہم لڑنا نہیں چاہتے پاکستان کسی قسم کی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا مولل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب ان کا مزید کہنا تھا کہ سب جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے منڈیٹ کا احترام کرتے ہیں بار بنی دخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے نو لیک ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر اُبھری ہے شہباز شریف کو اتحادیوں سے باتچت کرنے کا منڈیٹ دیا ہے واصف زرداری بولانا فضل الرحمان خالد مقبول صدیقی سے بات کریں گے اتحادیوں سے بات کر کے مل کر حکومت بنائیں گے اہم خبر سے آپ کو گاہ کرتے چلیں شہباز شریف کو اتحادیوں سے باتچت کرنے کا منڈیٹ دیا ہے سب پارٹیوں کے منڈیٹ احترام کرتے ہیں جن کو بھی منڈیٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد باہد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس زخمی پاکستان کو اس زخمی پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم صرف ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک خوشحال پاکستان ہے میں نے شہباز شریف صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شہباز شریف صاحب اس سلطنے میں آج پیش رفت کریں اور آج ہی محترم عاصف زرداری صاحب سے ملاقات کریں اور محترم مولانا فضل الرمان صاحب سے ملاقات کریں ایم کی ایم کے ساتھ ملاقات کریں ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں الیکشن دوہزا چوبیس میں فتح حیاب ہو کر پاکستان مسلم قصہ مسلم بیگنون کے قائد نواز شریف مارڈلٹان لاہور میں پارٹی سیکرٹ ریٹ پہنچے جہاں پر مسلم بیگنون کے خارکنوں نے اپنے قائد کا پرت پاکست اقبال کیا چیف آرگنائزر مسلم بیگنون مریم نواز اور ترجمان مریم مورنگزے بھی خائد کی حمراب مارڈلٹان پارٹی سیکرٹ ریٹ پہنچے نواز شریف کی آمد پر کارکنان کی جانب سے پھولوں کی پتھیا نچھاور کی گئی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا پارٹی ترانو پر کارکنان نے بھمڑے بھی ڈالے صبح اسمبلی کی سنتالیس نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں ایمکو ایم پاکستان بیس نشستوں سے کامیاب ہوئی ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نواز جماعت اسلامی دو نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے دس نشستیں آزاد امیدواروں کے نام رہی کاراچی میں صبح اسمبلی کے سنتالیس میں سے اکتالیس نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ایمکو ایم پاکستان بیس نشستوں پر کامیاب پاکستان بیپلز پارٹی نواز جماعت اسلامی دو نشستوں پر کامیاب دس نشستیں آزاد امیدواروں کے نام رہی ہیں ایمکیو ایم کے مرکزی دفتر میں کارکنوں کا جشن ہے بھنگڑے اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کراچی سے اہم خبر شامل کریں سبائی اسمبلی کی سنتالیس میں سے اکتالیس نشستوں کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں ایمکیو ایم پاکستان بیس نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے پاکستان ویبوس پارٹی نو جبکہ جماعت اسلامی دو نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی دس نشستیں ازاد امیدواروں کے نام رہی ہیں اور اس وقت کے مناظر یہ ہیں کہ ایمکیو ایم کے مرکزی دفتر میں کارکنوں کا جشن بھنگڑے اور آتش بازی جاری ہے کراچی میں سبائی اسمبلی کے سنتالیس میں سے اکتالیس نشستوں کے نتائج جاری ہو چکے ہیں ایمکیو ایم پاکستان بیس نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی نو اور جماعت اسلامی صرف دو نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے جبکہ دس نشستیں ازاد امیدواروں نے اپنے نام کی بلکل اور ایمکیو ایم کے مرکزی دفتر میں کارکنوں کے جانب سے جشن بھی منایا جا رہا ہے بھنگڑے اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے ایمکیو ایم پاکستان بیس نشستوں میں سے کامیاب ہو گئی ہے جبکہ پاکستان پیپس پارٹی نو اور جماعت اسلامی دو نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے دس نشستیں ازاد امیدواروں کے نام رہی ہیں کراچی میں صبح اسیملی کی سنتالیس میں سے اکتالیس نشستوں کے نتائج اب جاری کر دیئے گئے ہیں ایمکیو ایم پاکستان بیس نشستوں سے کامیاب ہوئی الیکشن دوہزا چوبیس میں بڑے بڑے نام سیٹیں بچانے میں ہوئے ناکام مختلف حلقوں میں بڑا اپسیٹ ازاد امیدوار نے جہانگیر ترین کو ہرا دیا خواجہ صادر رفیق نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے مزید کون کون سے برج گرے ہیں اس رپورٹ میں دیکھئے دستہ کام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار آمیر ڈوگر نے شکست دے دی گجرات میں چودری پرویز الہی کو سالک حسین نے ہرا دیا چودری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی بھی اپنی سیٹ نہ جی سکی لوئر دیر میں امیر جماعت اسلامی سراجو لگ کو آزاد امیدوار محمد بشیر خان نے شکست دے دی تحریک انصاف پارلیمنٹریانز کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر برطرین شکست پی ٹی آئی پی کے پانچ صوبائی اسمبلی اور دو قومی اسمبلی کی نشستوں پر تمام امیدوار ہار گئے پرویز خٹک اور ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا محمود خان بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دو بیٹھے اے این بی کے غلام بلور بھی سیٹ نہ جی سکے ایمل ولی اور امیر حیدر اپنی اپنی سیٹ ہار گئے جھنگ سے نونلی کے فیصل سالیہ حیات بھی ہار گئے حافظ آباد کے حلقہ اینے سرسٹھ میں آزاد امیدوار انیکہ مہدی نے نونلی کی سائرہ افضل تارڑ کو شکست دے دی اینے سو رانس ناؤلہ کو ڈاکٹر نسار جٹ نے ہرایا جبکہ لاہور میں اینے 127 سے بلاول بھٹو زرداری کو لیگی امیدوار اتا تارڑ نے شکست دے دی بھول کے محاص پر نونلی کے بڑے نام سیٹے بچانے میں ناکام مضبوط امیدوار خواجہ ساد رفیق کو اپسٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار لطیب خوصہ تیس ہزار ووٹوں کے بڑے مارجن سے فاتحہ قرار پائے لیگی رہنوہ خواجہ ساد رفیق نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سردار لطیب خوصہ کو مبارک بات دی اور عوامی فیصلے کے سامنے خوش دلی سے سر تسلیم میں خم کیا شیر سوہیل ازگر کو آزاد امیدوار وسیم قادر نے شکست دے دی رانہ مسعود مہرش تیاک اور میاں نسیر بھی ہار گئے پی پی ایک کو اکسر سے لگی امیدوار عمر شہیل زیابٹ کو آزاد امیدوار فاروق جاوید مون نے ہرا دیا سرورہ ایمکوین پاکستان ڈاکٹر خال مقبول صدی کی اور دیگر سی رہنوہوں سے خطاب کر رہے ہیں لیکن یہ جیت مقیت مکمل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی سندھ کے باقی شہروں کا مینڈیڈ ان کے لوگوں کو واپس کریں گے آج نہیں تو کل اور یہ سارا سفار ہمارا سنگے میل ہے منزل پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تیس کروڑ عوام ہیں تمام زبانے بولنے والے تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام فکو اور مسلقوں سے تعلق رکھنے والے وہ تمام لوگ جو ایک طرح کے دکھ اور درد کے رشتے سے بندے ہوئے ہیں جو پچھتر سال سے اس بات کے منتظر ہے تئیس کروڑ عوام کہ کب ان کو ریایہ کے بجائے عوام پرموٹ کیا جائے گا اور عوام کی طرح ان سے سلوک کیا جائے گا موسیقا